دوستو گروہ جی نے کہا کہ جب آپ کے اوپر لاکھوں روپے کا کرجہ ہو چکا ہو اور آپ اپنے کرج کو لے کر بہت پریشان رہتے ہو آپ کے ساتھ آپ کا پورا پریبار بھی ہمیشہ کرج کی شمسیہ کو لے کر بہت ہی دکھی رہتا ہو آپ نے الگ الگ دن بہت سارے اوپائے کر لیے ہو آپ نے کرجہ اتارنے کے لیے وہ سب کچھ کر لیا ہو جو آپ کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی کرجہ اتر نہ رہا ہو تو پوجی گروہ جی نے کہا کہ بودھوار کے دن آپ کو یہ دو اوپائے کرنے سے بلکل بھی نہیں چھوکنا ہے دیکھیں گروہ جی کہتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ کوئی بھی نیا کام شروع کرنے سے پہلے شب مہرت کا انتجار کرتے ہیں ٹھیک اسی پرکار جب ہم یہ اوپائے کریں تو ہمیں بھی کسی وشیش مہرت کا انتجار کرنا چاہیے اور یہ بودھوار انہی وشیش مہرت میں سے ایک ہے اس دن بہت اچھی تکھی پڑ رہی ہے اور اسی لئے آپ کو اس ویڈیو میں بودھوار کے دن کیے جانے والے دو پرموک اپائیوں کو بتایا جائے گا پہلا اپائے آپ کے گھر میں دھندھان کی وردھی کرے گا مطل لکشمی کی کرپاپ کو پرابت کرائے گا جس سے آپ کے گھر میں دھن کا آگمن ہوگا اور آپ کی کئی پریشانیوں سے چھٹکار آپ کو ملے گا اور دوسرے اپائے میں ہم بات کریں گے بھاری سے بھاری کرج چکانے کا آپ چاہیں تو دونوں اپائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ دونوں میں سے کوئی ایک اپائے کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ ایک اپائے بھی کر سکتے ہیں چلیے اب بات کرتے ہیں پہلے اپائے کی گروہ جی نے کہا کہ پہلا اپائے آپ کے جیون میں دھن کی پریشانی کو سماپت کر دے گا یہ اپائے آپ کے جیون میں دھن، ویبھو، سکھ، سامتی، سمپتی ان سبھی کی پرابتی کرائے گا آپ کے جیون میں ان سبھی سمسیاں کو لے کر جو ویغن اتپن ہو رہے ہیں وہ بہت ہی جل سماپت ہو جائیں گے دیکھیں اس اپائے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ضرورت پڑے کی ایک ہری الائچی کی لیکن دھیان رکھئے گا کہ ہری الائچی کھنڈت یا ٹوٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ مہادیوں میں کوئی بھی سامکری کھنڈت سمرپت نہیں کی جاتی ہے اسی کے ساتھ آپ کو لینا ہے صرف ایک بیلپتر لیکن پھر دھیان رکھئے گا کہ بیلپتر بھی کٹی پٹی یا کھنڈت نہیں ہونی چاہیے ابھی کل کی اپنی شیو مہا پران کی قدھا میں پوچھو گروہ جی نے کہا کہ جب بھی آپ شیوالے جائیں اور شیولنگ میں ایک بیلپتر سمرپت کریں تو ہمیشہ اس کا ڈوٹ توڑ کر ہٹا دیں ڈوٹ یعنی ڈنٹھل کیونکہ ایسے اگر آپ سمرپت کریں گے تو وہ بیلپتر مہادیوں سویکار نہیں کرتے ہیں پھر اب آپ کو ایسی کے ساتھ لینا ہے ایک لوٹا جل جل آپ تامبے کے پاتھر میں بھی لے سکتے ہیں اور انے کسی بھی پاتھر میں لے سکتے ہیں اب یہ تینوں سامگری یعنی ایک لوٹا جل ایک الائچی اور بیلپتر لے کر آپ کو پہنچ جانا ہے شیوالے گروہ جی کہتے ہیں کہ یہ اپائے آپ صوبہ سے لے کر رات تک کسی بھی سمائے کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس ٹائم ہو تب آپ یہ اپائے کر سکتے ہیں اب آپ لوگ شیوالے پہنچ گئے اس کے بعد سب سے پہلے آپ کو اپنے ایک لوٹے جل سے ایک تھوڑا جل شیولنگ میں استحدht شری گانیش جی کے استحان پر سمرپت کر دینا ہے اسی استحان پر سب سے پہلے آپ کو تھوڑا سا جل سمرپت کر دینا ہے اور جل سمرپت کرتے catching لگاتا ہے شری گانیش رائع نمہ کا جاب کرنا ہے پھر اس کے بعد لوٹے میں جو جل بچا ہے وہ پورا کا پورا جل شیولنگ کے اوپر سمرپت کر دینا ہے اور ساتھ ہی ساتھ شیو مہا پران کے مول منتر شری شیوائے نمس تربیم کا جاب کرتے رہنا ہے اب آپ کے پاس بچی ایک الائچی اور ایک بیل پتر اب یہ ایک الائچی آپ کو شبلنگ کے اوپر سمرپیت کر دینا ہے یعنی رکھ دینا ہے اس کے ساتھ آپ کے جیون میں دھن کو لے کر جو پریشانی چل رہی ہے جو بھی سمسیہ روپے پیسو کی وجہ سے آپ کے جیون میں چل رہی ہو تو اس سمسیہ کو دور کرنے کے لیے مہادیب سے پرارتنا کرنی ہے مہادیب سے نویدن کرنا ہے کہ ہی مہادیب میرے جیون میں دھن کی سمسیہ کو دور کرتے ہوئے ماتا لکشمی کی کرپا پرابت کرنے کی دیا کریں پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو ایک بیل پتر بچی ہے وہ اسی الائچی کے اوپر رکھتے ہوئے شبلنگ کے اوپر سمرپیت کر دینا ہے لیکن دھیان رکھئے گا کہ بیل پتر کی چکنی سائیڈ والا حصہ شبلنگ میں اس پرس کرنا چاہیے چکنی سائیڈ والا حصہ شبلنگ میں اس پرس کراتے ہوئے اسی الائچی کے اوپر آپ کو یہ ایک بیل پتر سمرپیت کر دینا ہے اور رکھتے سمائے آپ کو اپنی وہ وشیش منوکامنا مہادیب سے ضرور بول دینا ہے گروہ جی کہتے ہیں کہ اگر بدوار کے دن صبح سے لے کر رات تک کسی بھی سمائے آپ یہ اپائے کرتے ہیں تو مہادیب اور شری گانیش جی کے کرپا سے آپ کے جیون سے دھن کی سمسیاں ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی بس آپ کو پورے وشواس کے ساتھ یہ اپائے کرنا ہے اب اس کے بعد بات کرتے ہیں گروہ جی کے اس دوسرے اپائے کی جو انہوں نے کرج کی سمسیاں کھولے کر بتایا ہے گروہ جی نے کہا کہ یہ اپائے صرف کرج کی سمسیاں کو ہی دور نہیں کرے گا بلکہ ماں لکشمی کی کرپا بھی پرابت کرائے گا اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی ویتی آپ کا پیسہ لے کر بھاگ گیا ہے تو یہ اپائے کرنے کے بعد وہ ویتی سویا مہا کر آپ کا پورا پیسہ واپس کرے گا آپ کو کسی بھی دن یہ اپائے کر سکتے ہیں آپ یہ اپائے صرف پردوش کال کے سمیہ ہی کریں گے آپ جن کو پردوش کال کا سمیہ نہیں پتا ان کے لیے بتا دیا جائے کہ پردوش کال کا سمیہ شام کا سمیہ ہوتا ہے سوریازت کے 45 منٹ پہلے اور سوریازت کے 45 منٹ بعد کا جو سمیہ ہوتا ہے یعنی یہ جو democracy کا سمیہ ہوتا ہے اسے ہی پردوش کال کا سمیہ کہا جاتا ہے اور اسی سمیہ آپ کو یہ اپائے کرنا ہے دیکھیں اس اپائے میں آپ کو ضرورت پڑھے گی سفید پشپوں کی یعنی سفید فولوں کی آپ کو سات سفید فول لے لینے ہیں سات یعنی سیون آپ کوئی بھی سات سفید رنگ کے فول لے سکتے ہیں بس ایک بات کا وشش دھیان رکھئے گا کہ آپ کیسا بھی سفید فول لیں چلے گا لیکن بس آپ کیتکی کا فول مت لیجے گا کیونکہ کیتکی کا فول بھی سفید رنگ کا ہی ہوتا ہے اور یہ فول آپ کو بھول کر بھی نہیں لینا ہے کیونکہ اسی فول کو ہمارے مہا دیو نے شراب دیا تھا کہ کبھی بھی یہ فول ہمارے مہا دیو کے اوپر سمرپت نہیں کیا جائے گا اور اگر آپ یہ فول شیولنگ میں سمرپت کر دیتے ہیں تو آپ کو ایک ہجار گو ہتیا کے پاپ کے برابر پاپ لگتا ہے اس لیے اسے سامنے اچھے سے دیکھ لینا ہے پہچان لینا ہے آپ انہیں کوئی بھی سات سفید رنگ کے فول لے سکتے ہیں اب یہ سات سفید رنگ کے فول لے کر پھر آپ کو پردوشکال کے سامنے پہنچ جانا ہے شیوالے شیوالے پہنچنے کے بعد آپ کو ایک ایک فول شیولنگ کے اوپر سمرپت کر دینا ہے یعنی رکھ دینا ہے شیولنگ میں کسی بھی سات جگہ پر آپ کو یہ سات فول رکھ دینا ہے شیولنگ کے اوپر آپ رکھ سکتے ہیں ماتا پارواتی کے ہس کمل پر رکھ سکتے ہیں یا ماہ سوک سندری کے اس تھان پر رکھ سکتے ہیں یا گنیش جی کے اس تھان پر یا شری کارتکیجی کے اسطحان پر ان سبھی اسطحانوں پر ایک ایک یا دو دو پھول آپ رکھ سکتے ہیں لیکن یہ پھول آپ کو رکھنا کیسے ہیں وہ دیکھئے آپ کو ایک پھول اپنے ہاتھ میں لینا ہے پھر عبدو تیش اور مہا دیو کا نام لینا ہے اور شبلنگ میں کہیں پر بھی اس کو رکھ دینا ہے پھر دوسرا پھول اٹھانا ہے عبدو تیش اور مہا دیو کا نام لینا ہے اور شبلنگ میں کہیں پر بھی رکھ دینا ہے ایسے کرتے کرتے آپ کو سات بار عبدو تیشور مہا دیو کا نام لینا ہے اور ایک ایک فول شیولین میں سمرپت کر دینا ہے یعنی رکھ دینا ہے پھر اس کے بعد وہیں شیولین کے سامنے دو منٹ بیٹھ کر اس وقتی کا نام لے کر جس وقتی سے آپ نے کرجہ لیا ہے یا جو وقتی آپ کا پیسہ لے کر بھاگ گیا ہے اس کا نام لیتے ہوئے اور جتنا پیسہ ہے وہ من ہی من بولتے ہوئے مہا دیو سے پرارتنا کرنی ہے کہے میرے مہا دیو میرے جیون میں کرج کو لے کر بہت زیادہ سمسیاں چل رہی ہے کرپیا کر کے اس وقتی کے اتنے کرج کو سماپت کرنے کی دیا کریں آپ کی کرپا سے ماتا لکشمی کی پرابتی ہو جس سے اتنا بڑا کرجہ آدھا کیا جا سکے ایسا مہا دیو سے بولتے ہوئے اپنے من کی بات بول دینی ہے لیکن دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو اب دھو تیشور مہا دیو کا نام لیتے ہوئے ہی ان سے یہ پرارتنا کرنی ہے گروہ جی کہتے ہیں کہ اگر آپ اس پرکار سے یہ آسان سا اپائے صرف ایک بار کر لیتے ہیں تو آپ کے کرجے میں آپ کو بہت ہی جلد راحت ملنا شروع ہو جائے گا بس آپ میرے مہا دیو سے پورے دل سے پرارتنا کریے گا اگر آپ پورے دل سے پرارتنا کریں گے تو میرا مہا دیو بھی پورے دل سے ہی آپ کی پرارتنا سنے گا تو دوستو یہ تھے پوچھے گروہ جی دوارہ بتائے گئے بودھوار کے دن کیے جانے والے دو بہت ہی خاص اپائے اور کچھ مہتوکڑ باتیں اگر آپ لوگوں کو جانکاری اچھے لگی ہو تو ویڈیو لائک کریے گا ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ شری شیوائے نمستو بھی ہوں